بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے سولے اگست دوہجار چوبیس تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لئے ایک جروری سوچنا ہے سوچنا یہ ہے کہ کے ڈی بی لائیب کا ایپ آ چکا ہے آپ کے ڈی بی لائیب ایپ کے مادم سے بھی پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں اس ایپ کو انشٹول کرنے کے لئے پلی سٹول میں جائیے سرچ کیجئے کے ڈی بی لائیب آ جائے گا اس کو انشٹول کیجئے اور پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھئے تو چلی چلتے ہیں خبروں کی اور دوستو پردان منتری نیردر موڈی پندرے اغسط کو یعنی کل آجادی کی 78 وی ورثہ گانٹ پر راشتہ کو سمجھت کیا اس دوران پی ایم موڈی نے سیکولر سیول کورٹ کا جکرہ کیا اس دوران وہاں پر موجود چیپ جسٹس آف انڈیا یعنی ڈی وائی چندرچور مسکراتے میں نجد نجر آئے جب پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ دیس میں ایک سیکولر سیول کورٹ ہونا چاہیے جس سے دیس میں دھرم کے آدھار پر جو بھید بھاو ہو رہا ہے اس سے مکتی ملے گی وہاں پر یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر کے پردان منترین نرزم موڈی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بار بار یونیفارم سیول کورٹ پر چرچا کی ہے انیک بار آدھر دیئے ہیں کیونکہ دیس کا ایک بہت برا اورگا مانتا ہے اور ایک سچائی بھی ہے کہ جس سیول کورٹ کو لے کر کے ہم جی رہے ہیں وہ ایک کمینل سیول کورٹ ہے یعنی ایک پرکار کا بھید بھاو کرنے والا سیول کورٹ ہے پی امود نے کہا کہ ایسے سیویل کورٹ سے جب ہم سمیدھان کے 75 ورس منا رہے ہیں اب سمیدھان کی بھاونہ جو کہتی ہے میں کرنے کے لیے دیش کی سپریم کورٹ بھی ہمیں کہتی ہے کرنے کے لیے اور تب سمیدھان نرماتاؤں کا جو سپنا تھا اسے پورا کرنے کی جمعیداری ہماری اور بھائے اور میں چاہتا ہوں کہ اس گمبر ویسے پر ویعا پک چرچہ ہو یا ہر کوئی اپنے ویچار کو لگر کے آئیں اور پھر ان قانونوں کو جو کہ قانون دیش کو دھرم کے آدھار پر بانٹ دے سماج میں اونش نیچ کا قارن بن جائے ایسے قانون کا سماج میں کوئی اسطان نہیں ہے اور اسی لئے میں تو کہوں گا کہ سماج کی مانگ ہے کہ دیش میں ایک سیکولر سیویل کورٹ ہونا چاہیے ہم نے کمینل سیویل کورٹ میں 75 سال بٹائے ہیں اب ہمیں سیویل کورٹ کی طرف جانا ہوگا تب جا کر کے جو بہت بھائی ہو رہے ہیں اسے ہمیں مکتی ملے گی نیتا پرتی پکش تیجسوی عدب نے بھاچپا کو برکا جھٹا پارٹی بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھاچپا یہ دی انسوچت جاتی اونگ جن جاتی آرکچن کے پکش میں ہیں تو پھر اسے کریمی لئر پر سپریم کورٹ کے آدھاس کے خلاف آدھا دیس لانا چاہیے یہ کہنا ہے تیجسوی عدب کا آپ کو بتا دوں کہ تیجسوی عدب نے کہا ہے کہ یہ بات سوی جانتے ہیں کہ بھاچپا ہمیسہ آرکچن کو لے کر کے ساجست کرتی آ رہی ہے جہاں اس کی منشاہ پہنسک پرتسط آرکچن اور پھر دس پرتسط آرتک روپ سے کمزور ورگوں کے آرکچن کو ختم کرنے کی ہے تیجسوی عدب نے کہا ہے کہ بہار میں جاتی آدھارت گنہ کرنے کے بعد ہماری سرکار کے کارکال میں آرکچن کا دائرہ برا کر کے پہنسک پرتسط کر دیا گیا جہاں اس کے بعد بڑے آرکچن سے کوئی بھی چھیرشار نہ کر سکے اس کے لئے ہم نے اسے سمیدھان کی نووی سوچی میں شامل کرنے کی مانگ کی پرانتو بی جے پی نے اسے سماپت کرنے کے لئے اپنے لوگوں کو سپریم کورٹ میں خرا کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھاچپا کے شاجست سے ڈڑتے نہیں ہیں بہار کے لوگوں کے ادھکار کے لئے ہوئے سدم سے رکڑ کے سرک تک لڑیں گے اور انہیں ان کا ادھکار دلا کر کے رہیں گے یہ کہنا ہے تیجسوی عدب کا دوستو سوتن ترتا دیوس پر گاندی میدان سے سی ایم نتیس کمار نے برا وعدہ کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سی ایم نتیس کمار نے برا وعدہ کرتے ہوئے چونتیس لاکھ روزگار دینے کا وعدہ کیا ہے دینے کی بات کہی ہے ساتھے ساتھ لالو پڑیوار پر بھی جم کر حملہ بولا آپ کو بتا دوں کہ کل گاندی میدان میں سوتن ترتا دیوس کے موقع پر مکھے منترے نتیس کمار صبح نو بجے جھنڈا ٹولن کیا اس افسر پر مکھے منترے نتیس کمار نے کہا ہے کہ بیہار سرکار روزگار اور نوکڑی کو لے کر کے کام کر رہی ہے پانچ لاکھ لوگوں کو اب تک نوکڑی دی جا چکی ہے جبکہ دو لاکھ پدوں کے لئے نیوکتی کی پرکڑیہ جاری ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ دس لاکھ نوکڑی دینے کا وعدہ کیا تھا جبکہ اب تک بارے لاکھ لوگوں کو بحال کرنے کی پرکڑیہ جاری ہے مکہ منتر انیتیس کمار نے کہا کہ روزگار کے افسر مہیا کرانے میں بھی بیہار سرکار لگتار کام کر رہی ہے چوبیس لاکھ لوگوں کو روزگار مہیا کرائے جا چکا ہے مکہ منتر انیتیس کمار نے کہا کہ اگلے ایک سال میں ہماری سرکار دس لاکھ اور پھر روزگار کے نئے افسر مہیا کرارہی ہے مکہ منتر انیتیس کمار نے سب سے پہلے آجادی کے لیے شہید ہوئے لوگوں کو نمن کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آجادی کی لرائے میں بیہار کا اہم یوگدان ہے ہم بیہار کے لوگوں کو سرطن چرتہ دبست کی بدھائی دیتے ہیں مکہ منترین نیترس کمار نے کہا کہ 2005 میں جب انہیں بیہار کی سطح ملی تھی تو پھر بیہار کی استطحیق بہتر نہیں تھی جب بیہار میں اسکول نہیں تھے جو اسکولوں تھی ان میں سکھشک نہیں تھے ہماری سرکار نے اسکولوں کی ببستہ کی ہے جب سکھشک کی بڑے پیمانے پر نیوکتی ہوئی ہے بیہار آج تیجے سے آگے بڑھ رہا ہے آدھار برس نقشناؤں کے وکاس میں بیہار سب سے بہتر پڑی نام دے رہا ہے بیہار میں نیویس کا ماحول بنا ہے بڑی بڑی کمپنیاں نیویس کرنے کے لئے بیہار آ رہے ہیں یہ کہنا ہے مکہ منترین نیترس کمار کا اپنے سمبودھن کے دوران مکہ منترین نیترس کمار نے لالو پڑیوار پر بھی نشانہ سابتے ہوئے کہا ہے کیا کیا صرف پڑیوار کو آگے بڑھ رہا ہے وہ لوگ پہلے پتنی کو بنا دیا پھر بیٹا بیٹی کو بڑھ رہا ہے ہم لوگ کبھی کیے ہیں یہ سب وہیں پر پترکاروں سے کہا ہے کہ آپ لوگوں سے ناراج نہیں آپ لوگوں کی عجت کرتے ہیں اور پھر سممان دیتے ہیں لیکن دیکھ لیجئے پہلے کیا تھا اب کیا کیا گیا مکہ منترین نیترس کمار نے کہا ہے کہ دوہجار پندرے میں بیہار کا بزرٹ کے اٹھائیس ہزار کروڑ تھا جب اب بڑھتے بڑھتے دو لاکھ اٹھتر ہزار کروڑ ہو گیا ہے سی ایم نیترس کمار نے کہا ہے کہ ہم لوگ بیچے سراج جیافر آرتک مدد کی مانگ کرتے ہیں جہاں ہمیں خوصی ہے کہ کئی شیطر میں مدد ملی ہے مکہ منترین نیترس کمار نے پردان منترین کو گاندی میدان سے دھنیواد بھی دیا دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنی آ رہی ہے تازار ایپورٹس کے مطابق بیہار کے پانچ جلوں میں آندھی اور بارس کا الڑ جاری کر دیا ہے جس ساتھ ساتھ ان جلوں کے لوگوں کو سابدھانی بڑھتنے کے نردیس دیئے ہیں خبر کی انصار آج گوپال گنج کیمور رہتاس پڑوی چمپارن جلے میں بھاری بارس کو لے کر کے الڑ جاری کر دیا ہے وہیں پر اس دوران تیج آندھی بھی چل سکتی ہے ساتھ ساتھ ایک دو آستانوں پر ورچپات گرنے کی بھی چیتاونی جاری کی گئی ہے وہیں پر اس کے علاوہ بیہار کے انجلوں میں بھی ہلکی سی مدہ مستوی کی بارس ہو سکتی ہے حالانکہ اگلے پانچ دنوں کے دوران ورسہ کا پروہہ بنے ہونے کے آستان تاپمان میں ویسے سپریورتن کی سمبھابنہ نہیں ہے وہیں پر موسم اتار چراؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو بیہار کے لوگوں کے لئے بھارتے ریلوے کی طرف سے ایک نیا توفہ تیار کیا گیا ہے جہاں بیہار کے لوگوں کو سولے اگست سے ایک نئی ٹرین ملنے والی ہے اس سے بیہار کے لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور پھر ان کا سپڑ بھی آسان ہوگا یہ نئی ٹرین سوا جمسیت پور سے شروع کی جائے گی جو کی بیہار کے جائنگر تک چلائی جائے گی یہ ٹرین سترے اسٹرسنوں پر رکی گی جہاں اس ٹرین کے چلنے سے مثلانچل کے لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا مثلانچل کے لوگ کافی سمیں سے ٹرین سوا کا انتظار کر رہے تھے جو کی سولے اگست سے ختم ہونے والا ہے یہ ٹرین ٹاٹا بوکارو دربنگا سمجھتے پور سے ہوتے ہوئے گجرے گی اس ٹرین کے لئے کافی سمیں پہلے گیا پنسو پا گیا تھا جو اب پورا ہو رہا ہے آپ کو بتا دو کہ آج سولے اگست کو شروع ہونے والی نئی ٹرین سوا مدو بنی دربنگا ٹاٹا بوکارو کے لوگوں کے لئے کافی خاص ہے کیونکہ چھتر سے آنے والے لوگوں کو یہاں سے سیدھے ٹرین کی سبیدہ ملے گی دوستو بیہار کے سرکاری اسکلوں کے ہیڈ ماسٹروں کے لئے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دو کہ بیہار کے سرکاری اسکلوں میں ہیڈ ماسٹر اب صرف اور صرف بچوں کی پرہائے لکھائے پر ہی فوکس کریں گے جیان سکچا بیباغ انہیں مدیان بھوجن یعنی کہ مدی مل کے کام سے مکت کرنے جارہی ہے جب بیباغ کے اپر مکہ سرکاری یا سردھارت نے اس سنبھت میں پتا دیکاریوں کو یہ ٹاکس سوپ دیا ہے جس پر کام شروع ہو گیا ہے آپ کو بتا دو کہ جلد ہی مدی مل کی نئی بیبستہ بنائے جائے گی جس میں ہیڈ ماسٹروں کی بھومی کا نا کے برابر ہوگی دراصل بیہار سکچا بیباغ یہ وچار کر رہا ہے کہ گرام پنچائت اسٹر پر کسی ایک جگہ مدیان بھوجن پکایا جائے جب پھر وہیں سے پنچائت کے ہر اسکولوں میں بھوجن کی آپورتیں کی جائے اس کے علاوہ اسکول اسٹر پر بھی اس طرح کی بیبستہ کی جانے پر منتھن چل رہا ہے جس میں پردھان ادھاپک کو اس سے پوری طریقے سے الگ رکھا جا سکے جہاں اگلے مہینے اس پر انتیم فیصلہ لیے جانے کی سمبھاونا جتائی جاری ہے رکھا بندن کا پروہ انکریب ہے اب اس پر ملاوٹ خورو کی گندی نظر ہے جہاں آپ کو بتا دو کی بیہار کے پورنیا کے راستے نیپال اور کانپور سے نقلی خوا پنیر کا دھندہ کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دو کی رکھا بندن کی افسر پر اچانک مٹھائی کی مانگ کئی گناہ برگئی ہے جہاں اس دن بھائی بہن راخے کے ساتھ ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر کے خوشیاں باتتے ہیں جہاں لیکن تیواروں کی خوشیوں میں پر ملاوٹ خورو کی گندی نظر ہے مٹھائی بنانے کی علاوہ نیپال اور کانپور کے علاوہ پورنیا سے بڑے پیمانے پر ملاوٹ خوا اور پھر پنیر کی کھیب بیہار کے الگ الگ شہروں میں لائے جاری ہے مجفرپور کے مٹھائی دکانداروں کے مانت اور اچھا بندن کے موقع پر دو سو کوئنٹل سے ادھیک مٹھائی کی خفت ہے جہاں آستانے آستر پر دودھ کی سپلائی کم ہونے کے قارن زیادہ تر مٹھائی دکاندار بہاری کھوا پنیر پر نربڑ ہے جہاں ایسے میں کڑیب کڑیب سو کوئنٹل سے ادھیک نقلی کھوا پنیر کی مٹھائی کی بگری کی ملاوٹ خورو نے تیار کر لی ہے آپ کو بتا دوں کہ بیٹے ایک شبتہ سے شہر میں نقلی کھوا اور پھر پنیر کی کھیب پہنچ رہی ہے جہاں صدور دیہاتی علاقوں کے راستے سے نیپال سے ستامری پوروی چمپاران اور مدبنی علاقوں میں نقلی کھوا اور پنیر لائے جا رہا ہے یہاں سے پیک اپ اور پھر ان چھوٹے واہن سے مجھے پر پور لائے جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیٹے سال 29 اگست کو پرونیا سے آئی بس پر 20 کوئنٹل نقلی کھوا اور پھر پنیر جبت کیا گئے تھے یہ بیڈیئر میں بیٹے سال جبت کیا گئے نقلی کھوا پنیر کو فوڈ انسپیکٹر نے نشٹ کر دیا تھا لیکن اب تک ملاؤٹ کھوڑوں کے خلاف کوئی بھی کار روائے نہیں ہوئی ہے دوستو پورا دیس 78 سوٹ انترتا دیوست کل منایا جہاں آپ کو بتا دوں کہ پٹنا کے گاندی میدان میں مکہ منترین نیزیس کمار نے تیرنگا جھنڈا فہر آیا گاندی میدان میں چاک چوبند سرکشہ بیوستہ کے بیچے ڈیپٹی سی ایم سمرات شاہدری اور ویجی سنہ سمیت کئی انلوگ موضوع تھے جہاں گاندی میدان میں اپنے سمبودن کے دوران مکہ منترین نیزیس کمار نے بیہار میں روزگار کانون بیوستہ اور پھر سرک نرمان سے لے کر کئی اہم ویسےوں پر اپنی بات رکھی گاندی میدان میں تیرنگا فہرانے کے بعد سی ایم نیزیس کمار نے اپنے سمبودن کی شروعات میں دیش کے ویر سینانیوں کو یاد کیا وہیں پر انہوں نے ستن ترتا سنگرام میں بیہار کی یوگدان کو بھی اہم بتایا جہاں سی ایم نیزیس کمار نے کہا ہے کہ آج کا دن ہم سبھی کے لیے گورب کا ویسے ہے جہاں آج کے دن ہم ستن ترتا سینانیوں کو سردھا سمن ارپت کرتے ہیں میں ویر جوانوں کو نمن کرتا ہوں جو بہادوری سے دیش کی سرحتوں کی سرکشہ کر رہے ہیں ان کے بلیدان کو کبھی بھی بھولایا نہیں جا سکتا ہے سی ایم نیزیس کمار نے آگے کہا ہے کہ دیش کی رکشہ کرنے والی بھارتے سینہ کا ہم ابھی نندن کرتے ہیں اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ بہار نے ستن ترتا آندرن میں اگرنی بھومی کا نبھائی ہے جب بہار کے لوگوں نے ہمیشہ راشتر نرمان میں بڑھ چر کر کے حصہ لیا ہے اور پھر دیش میں لوگتن تر کو بڑھایا ہے جہاں سی ایم نیزیس کمار نے کہا ہے کہ دو ہزار پانچ سے ہم لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملا تب سے کام کر رہے ہیں جب سے ہم نے بہار میں کام شروع کیا تب اس وقت پولیس کی سنکھیاں کم تھی لیکن ہمارے کارکال میں جو کام ہوا ہے اسے آج ایک لاکھ بیس ہزار سے ادھیک پولیس کی سنکھیاں ہو گئی ہے سانتے سی ایم نیزیس کمار نے سواست بیوستہ پر بھی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار پانچ سے پہلے بیہار میں سواست بیوستہ کی کمی تھی اور استیتی بہت ہی خراب تھی لیکن جب ہمیں سال دو ہزار پانچ کے بعد کام کرنے کا موقع ملا تو پھر ہم نے سواست بیوہا کے چھتر میں کام کیا سال دو جار پانچ کے بعد اسپطالوں میں دوکٹروں کی اپستی تھی انیوارک کی گئی راج جمع مریجوں کی سنکھیاں کم ہوا کرتی تھی یا کیونکہ وہ سمیں سرکار اسپطالوں میں دواء کا بھاؤ تھا لیکن جب ہم لوگوں نے ستہ سنبھالی تب اسپطالوں میں دواء اپلد کروائی گئی دوستو بیہار میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پرخوں کی جمین ہیں جیسے زمین کا سروے کرنے کیلئے سرکار نے سبھی جیلوں کو آدیس جاری کر دیا ہے سانت ہی سانت سبھی جیلوں کے ہر موجے میں چار چار امینوں اور پھر سروے کرنے کی بھی تیناتے کی گئی ہے خبر کی انسار سرکار کے آدیس پر گرامین علاقوں میں گرام سبھا کا آئیوزن کیا جارہا ہے اس سبھا کے مادم سے جمین مالکوں کو سروے سے سمدھت جانگڑی دی جاری ہے تاکہ گاؤں کے لوگ صحیح طریقے سے اپنے جمین کا سروے کرا سکیں آپ کو بتا دو کہ جمین سروے کے مادم سے سرکار جمین کے دستاویزوں کو ڈیجیٹل بنائیں گی جہاں سانت ہی سانت جمین کے خطیان کو جوی ترہیت کے نام اپ ڈیٹ کیا جائے گا وہیں پر جمین میں جتنے بھی پرکار کی وعد بباد ہے اسے ٹھیک کیا جائے گا آپ کو بتا دو کہ اگر جمین پرکھوں کے نام پر ہے تو چار کاغذات آپ کے پاس ہونی چاہیے جو کی سروے کے دوران آپ کو دینے ہوں گے آپ کو بتا دو کہ اگر پرکھوں کی جمین کا خطیان ہے تو پھر اسے سروے کی جائے گی وہیں پر اگر پر اگر پرکھوں کی جمین کا جمع بند ہے تو اس سے بھی سروے کیا جائے گا وہیں پر اگر جمین کا لگان رسید ہے تو پھر اس کے مادم سے بھی سروے کی جائے گی وہیں پر جمین کا کوئی بھی کاغذ ہے تو پھر آپ سروے کرمی کو دکھا سکتے ہیں اور پھر سروے کرا سکتے ہیں وہیں پر آپ کو بنساولی بھی بنانی ہوگی بیہار میں نوکڑی کی تلاس کر رہے یواؤں کے لئے دربنگا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق دربنگا میں سترے اگست کو یعنی کل روزگار میلہ کا آزن کیا جائے گا یعنی کل روزگار میلہ لگایا جائے گا اس کے تحت دو سو بیروزگار یواؤں کو نوکڑی پردان کی جائے گی خبر کے اندوسار شرم سنسادن بیبھاگ بیہار سرکار کے دورہ اور پردیشک نیوز نالے دربنگا کے مادم سے سترے اگست کو رام نگر آئی ٹی آئی کے نکٹ سائیوکت شرم بھون لہریہ سرائی کے کاریالے پریشر میں صبح گیارے بجے سے شام کے تین بجے تک روزگار میلہ لگے گا آپ کو بتا دو کہ اس میلہ میں میٹرک باروی ایونگ آئی ٹی آئی پاس پروس بیہارتی کی انٹرویو کے مادم سے بحلی کی جائے گی وہیں پر اپستیت ہونے کے لئے یواؤں کی نیون تمائی سیما یعنی کم سے کم عمر 18 سال ہونی چاہیے عدیق تمائی سیما 26 سال ہونی چاہیے دوستو بیہار کی رازدنی پتنا سے ایک بڑی خبر سامنی آ رہی ہے تازہ ریفورس کے مطابق سماج کلیان بیبھاگ بال گراؤں سے نکلنے والے کشور کسوڑیوں کو ہر مہنے چار ہزار روپے کی راشی دے گی یہ راشی انہیں کیریئر بنانے کے لئے دیا جائے گا خبر کے انسار سماج کلیان بیبھاگ ایک ہی سال تک کیریئر سوارنے کے لئے کسوڑ کشوریوں چار ہزار روپے ہر مہنے ساہتہ راشی کے طور پر دے گی اس سے بال گراؤں سے نکلنے والے بچے اپنا کیریئر سوار سکیں گے اور پھر جیون میں آگے بڑھ سکیں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہاں کو پرتیوگیتہ پڑکچھا کی تیاری کرنے کے لئے یہ پیسہ دیا جائے گا جب وہیں پر پھر جوب چھوٹنے کی وجہ سے کام نہیں ملنے کی استطیم میں بھی یہ ساہتہ دی جائے گی اس کو لے کر بیبھاگ کے دورہ دسان نردیس جاری کر دیا گیا ہے دراصل بیبھاگ کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے بچے بال گیروں سے نکلیں گے انہیں چار ہزار روپے کی ساہتہ کی شروعات کر دی جائے گی اس سے شہر میں رہنے کھانے سے لے کر کے ساری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آسانی ہوگی اور پھر یہ پرتیوگیتہ پڑکچھا کی بھی تیاری کر سکیں گے دوستو بیہار میں جمین کی خرید بکری کرنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنی آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار بھومی صدہر بیبھاگ نے بیہار میں جمین داخل خارج کرنے کو لے کر کے نئے عادت سارے کر دیا ہے خبر کے انہوں سار راستو بھومی صدہر بیبھاگ نے پچھلے سال لاغو کیے گئے فی فو سسٹم کو اور بھی سخت کر دیا ہے آپ کو بتا دوں کہ اس کے تحت اب تک سنکھیاں والے آویدنوں کو انچل آدھیکاری اور پھر وشم سنکھیاں والے آویدنوں کو راستو آدھیکاری دیکھیں گے وہیں پر بیہار کے سبھی جلوں میں جلد سے جلد جمین داخل خارج کے آویدنوں کا نپٹیارہ کیا جائے گا اس کے لئے بیبھاگ نے سبھی جلوں کے جلدے کاریوں کو پترے جاری کر دیا ہے اور پھر جمین کی دائفل خارج کرنے کی پرکڑیاں میں جلانے کے نردیس دیئے ہیں جب نئی بیوستہ کے تحت داخل خارج کے لئے آویدن کو آنے والے ویکتی سبھی جروری دستاویز سنگلن کے لئے رکھیں بیہار میردی کسی ویکتی کا آدھار کارڈ فٹ گیا ہے یا پھر گم ہو گیا ہے تو اب آپ کو گھر بیٹھے اپنے موبائل یا پھر لیکٹوپ سے آول لین کے دورہ پی بی سی آدھار کارڈ کے لئے آوڈر دے سکتے ہیں آپ یا اس کو لے کر کے ندیسہ نردیس جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دو کہ اگر آپ کا آدھار کارڈ کھو گیا ہے گم ہو گیا ہے یا پھر فٹ گیا ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم کو پی بی سی آدھار کارڈ چاہیے تو آپ اپنے گھر بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں جیہاں آپ گھر بیٹھے پی بی سی آدھار کارڈ مانگا سکتے ہیں آپ کو بتا دو کہ یو آئی ڈی آئی نے بتایا ہے کہ یہ پی بی سی آدھار کارڈ ایٹی ایم کی طرح مضبوط ہوتا ہے جیہاں اس کارڈ میں سیکیور کیو آر کورڈ ہولوگرام مایکرو ٹیک کارڈ جاری کرنے اور پھر ریپیرنٹ کرنے کی تاریخ اور پھر انجانکاری بھی موجود ہوتی ہے اسے آورڈر کرنے کے لئے آپ کو پچاس روپے پیمٹ کرنا ہوگا آپ کو بتا دو کہ اس کے لئے ایک ویب سیٹ ہے اس ویب سیٹ پر جانا ہوگا ویب سیٹ یو آئی ڈی آئی کی ویب سیٹ ہے ویب سیٹ ہے www.uidi.gov.in اس ویب سیٹ پر جائیں یہاں پر جانا کے بعد اب آپ کو اپنے آدھار کارڈ کا بارہ ڈیجیٹ نمبر درج کرنا ہوگا اس کے بعد اب آپ کو سیکیورٹی کوڈ یا پھر کیپچہ بھرنا ہوگا اس کے بعد ویجسٹر موبائل نمبر پر اوٹی پی آئے گا جیسے آپ کو ویریفائی کرنا ہوگا اس کے بعد ماہ آدھار سیکسن میں جا کر کے آرڈر آدھار پی بی سی کارڈ پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو آپ کی جانکاری دکھائی دے گی یہاں پر نیشٹ کے آپسن پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو کریڈٹ ڈیوٹ کارڈ نیٹ بینکنگ اور پھر یو پی آئی کے مادم سے پچاس روپے فیس بھرنا ہوگا جب پیمیٹ پورا کرنے کے بعد آپ کی آدھار کارڈ یعنی کی پی بی سی آدھار کارڈ کا آرڈر پر اسے سپورا ہو جائے گا اور ایک سپتہ کے اندر ڈاک کے مادم سے آپ کی گھر آپ کا آدھار کارڈ آ جائے گا اس طرح سے آپ اپنے گھر بیٹے ہی پی بی سی آدھار کارڈ مگا سکتے ہیں دوستو بھارت پہلوان وینیس فوگارڈ نے کوٹ آف اورویسٹریشن آف سپورٹ میں اولیمپک کے فیصلے کے خلاف شکایت کی تھی وینیس فوگارڈ کو پدک ملے گا یا نہیں اس بارے میں سی اے اس کو انترم فیصلہ لینا تھا جب سی اے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا جب وینیس فوگارڈ کی اپیل کو سی اے اس نے خارج کر دیا ہے ایسے میں اب وینیس فوگارڈ کو سلور میڈل نہیں ملے گا آپ کو بتا دو کہ وینیس فوگارڈ نے وزن کم کرنے کے لئے رات رات بھڑ محنت کی تھی جس سے شریر میں پانے کی کمی کے قارن ہوئے بیمار ہو گئے جہاں اور پھر انہیں اسپطال میں بھرتے کرانا پڑا جس کے بعد وینیس فوگارڈ نے سی اے اس میں اپیل کر دائر کی تھی جلیکن ان کی اپیل کو خارج کر دیا گیا یا ایسے میں وینیس فوگارڈ کو اب سلور میڈل نہیں مل پائے گا آپ کو بتا دو کہ بھارتے پہلوان وینیس فوگارڈ نے آٹھ اگست کو صبح کستی سے ریٹائرمنٹ کی گھوزنا کی تھی جہاں انہوں نے سوچل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا تھا کہ ماں کستی سے میری جیت گئی میں ہار گیا ماف کرنا اس سے پہلے پیریس اولامپک کے فائنل کے پہلے فائنل سے پہلے انہیں سو گرام وہ ادھیک وجن ہونے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی کرنا ہو گیا تھا اس کے بعد وینیس فوگارڈ اپیل کی تھی سلور میڈل کے لئے لیکن اب اس کی اپیل کو خارج کر دیا گیا ہے یعنی کہ اب وینیس فوگارڈ کو کوئی بھی میڈل نہیں ملے گا دوستو بیہار کے مکہ منترین نیجس کمار کے قریبی گرامین وکاس منتری اسوک چودھری کل مکہ سہنی سے ان کے آواز پر ملنے کے لئے پہنچے وکاس سیل انشان پاڈک کے سپریم مکہ سہنی سے اسوک چودھری کی ملاقات کے بعد قیاسوں کا بازار گرم ہو گئی ہے جیڈیو نیتا اور منتری اسوک چودھری اور پھر مکہ سہنی کی ملاقات کے بعد اب یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ مکہ سہنی جلد ہی انڈیا میں شامل ہو گی حالانکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتوں کی چرچہ ہو رہی تھی لیکن اب اسوک چودھری کے کنکرباگ استت مکہ سہنی کے آواز پر جا کر کے ملنے کے بعد وی آئی پی سپریم مکہ سہنی کے انڈیا میں شامل ہونے کی چرچہ تیج ہو گئی ہے حالانکہ مکہ سہنی یہ کہتے آ رہے ہیں کیونکہ مہا گھڑ بنن کا حصہ ہے اور مہا گھڑ بنن میں ہی رہیں گی لیکن جیڈیو نیتا اور گرامل وکاس منتری اسوک چودھری کی اس ملاقات کے معنی کوئی لوگ کچھ الگ ہی لگا رہے ہیں دوستو بیہار کے جمعوی میں ڈیم کا مہلاؤں کے ساتھ دھان کی روپنی کرنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے جب بیہار کے جمعوی کے ڈیم مہلاؤں کے ساتھ دھان روپنی کر رہتے ہیں جس کا ویڈیو سامنے آیا ہے آپ کو بتا دو کہ بدوار کو سکندرہ اور پھر علی گج علاقے میں دھان کے بغائی کا نرکشن کرنے کے لئے ڈیم صاحب نکلے پڑے تھے جب مہلاؤں کو دھان کی روپنی کرتے دیکھ کر کے وہ بھی کھیت میں جوتا کھول کر کے پہنچ گئے اور مہلاؤں کے ساتھ مل کر کے دھان کی روپنی کرنے لگے جب ڈیم صاحب کو دھان کی روپنی کرتے دیکھ کر کے گرامن بھی حیران رہ گئے اس دوران ڈیم صاحب نے کھیت میں کام کر رہی مہلاؤں سے بات جت کی اور ان کی سمسیوں کو جاننے کی کوسس کی دراصل بدوار کو ڈیم راکیس کمار کئی پتادکاریوں کے ساتھ علی گنج علاقے میں دھان کی روپنی کا نرکشن کرنے پہنچے تھے جہاں پر دس سے پندرے مہلاؤں کو دھان روپتہ دیکھتے دیم خود کو روک نہیں پاتے تھے جوتا موجہ اتار کر کے اور پھر کپروں کو مور کر کے مہلاؤں کے بیچ میں بھی وہی کھیت میں اتر جاتے ہیں دھان کا بچھرا لے کر کے روپنی شروع کر دیتے ہیں جہاں یہ دیکھ کر کے ان کے ساتھ آئی اپدادی کاری بھی دھان کی روپنی میں لگ جاتے ہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں مزدور یہ دیکھ کر کے چھٹک جاتے ہیں جہاں وہی پر کئی مہلاؤں اور پھر مزدوریں انہیں پہچان بھی نہیں پا رہے تھے جہاں جب انہیں کسی نے بتایا کہ یہ جمعے کی دی ایم تھے تب مہلاؤں اور کسانوں نے دھان روپنی میں ہو رہے ہی سمسیوں کے بارے میں بتایا دھان روپنی کر رہے ہیں کسانوں اور پھر مہلاؤں نے بتایا ہے کہ چار سال کے بعد اس علاقے میں دھان کی روپنی کی جاری ہے لگتار چار سال سے اس ایڈیا میں سوکا گرست تھا پانے کی بیوستہ نہیں ہونے کے قارن دھان کی خیتی نہیں ہو پا رہی تھی ڈی ایم صاحب آپ پانی کا بیوستہ کر دیں اس بار دھان ہو جائے گی دوستو لالو پرساد یاد اپنے ریل منتری رہتے ہوئے اپنے کیے گئے کاموں کا بخان کیا کیا اس کے بعد بیحال کی راج نتی ہی گرما گئی یا نتی سرکار میں بی جے پی کوٹے سے سوہست منتری منگل پانڈے نے آر جری پر جم کر کے حملہ بولا جب منگل پانڈے نے کہا ہے کہ لالو پرساد یاد اب اپنے کاموں کا بخان کر کے کالے کارنامے اور پھر گھوٹالے چھپانے کی کوسس کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یو پی اے کاریکال میں بیہار کو دس سال دو لاکھ اسی ہزار کروڑ کی شاہتہ ملی تھی جبکہ دوہجار چودے سے دوہجار چوبیس کے بیچ انڈی اے کاریکال میں راج کو سولے گناہ زیادہ چودے لاکھ تیس ہزار کروڑ کی راشی مل چکی ہے سوہست منتری منگل پانڈے نے بدھوار کو کہا ہے کہ لالو پرساد یاد اب جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ انہوں نے ریلوے کی اپلبدیوں کو اپنا بتایا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیہار کی جنتہ کو گمراہ کرنے کے لئے کہا ہے ایک لاکھ چوالیس ہزار کروڑ کے روپے یو پی اے سرکار کے پانچ سال میں انہوں نے دلوائے تھے جبکہ یو پی اے کے دس سال یعنی کی دوہجار چار سے دوہجار چودے کے ساتھنکال کے دوران بیہار کو ماتر دو لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے ملے تھے منگل پانڈے نے کہا ہے کہ اس کی تلنا میں بیتے دس سالوں میں ننندر مدی کی سرکار نے بیہار کو چودے لاکھ تیس ہزار کروڑ بیہار کے وقاس کے لئے دیئے ہیں یہ راسی یو پی اے سرکار کی تلنا میں چھے گناہ زیادہ ہے دوستو ستن ترتہ دیبس کے موقع پر پٹنا کے گاندی میدان میں بیہار کے مکہ منترین نتیس کمار نے جھنڈا فہرائیا جہاں تیرنگا فہرائے جانے کے بعد مکہ منترین نتیس کمار نے کئی اہم باتیں گئی سی ایم نتیس کمار گاندی میدان میں اپنے بھاسن کے دوران بیہار میں روزگار کا جکر کیا سی ایم نتیس کمار نے کہا ہے کہ بیہار وقاس کر رہا ہے اور اب ان کی سرکار نے سال دوہزار پچیس کے بیدان سباس شنو سے پہلے بارے لاکھ یوہوں کو سرکاری نوکری دینے کا لقص رکھا ہے اب اس پر راجت نیتا اور پھر بیہار کے پورو منتری تیج پرتابی عدب نے نشانت آدھا ہے جہاں لالو کے لال تیج پرتابی عدب نے کہا ہے کہ پہلے روزگار دے دیں اس کے بعد بات کریں عاروب تو لگتے رہتے ہیں راجت عدق شلالو پرساد عدب کے بڑے بیٹے تیج پرتابی عدب نے اپنے سرکاری آواز پر جھنڈا اطلن کیا اس دوران انہوں نے بیہار سرکار پر جم کر کے حملہ بلا انہوں نے بارے لاکھ روزگار دینے کی گھوزنا پر کہا ہے کہ پہلے روزگار تو دیں تب بات کریں تیج پرتابی عدب نے سی ایم نتیس کمار کو لگ بھگ صلاح دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویڈیو نکال کر کے دیکھ لیں کہ کیسے ہم لوگوں نے گاندی میدان میں نیوک تی پتر بانٹا تھا انہوں نے راجت پر لگائے جا رہے ہیں آروپو کو خارج کیا اور کہا ہے کہ یہ آروپ تو لگتے رہتے ہیں ادھر کونگریس کے بیہار پردیس حدقش اخلیس پرساد سنگ نے بھی سی ایم نتیس کمار پر جوڑ دار حملہ بولا ہے اخلیس پرساد سنگ نے پوچھا ہے کہ بیس سال سے ستہ نتیس کمار کے ہاتھ میں ہیں تو پھر انہوں نے بیہار کے لئے کیا کیا ہے سی ایم نتیس کمار کو بیس سال ہو گئے ہیں اب بھگوان بھڑوں سے بیہار چل رہا ہے کونگریس بیہار پردیس حدقش اخلیس پرساد سنگ نے کہا ہے کہ دو دن کے باریس میں پٹنا شہر ڈوب جاتا ہے جبکہ بیہار کو سنگاپور بنانے کی بات کہے گئی تھی سیاست ہے ایسی چیز کہ یہاں پر کب کیا ہو جائے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے سیاست میں کچھ بھی اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی اور کبھی بھی ہو سکتا ہے خاص کر کے جب بات بیہار کی سیاست کی ہو تو پھر یہاں کے مکہ منتری کو ہی دیکھ لیجئے یا کب کس پالے میں چلا جائے کوئی نہیں جان سکتا ہے یا کوئی نہیں جان سکتا یہاں ایک اور نیتا ہے مکہ سہنی یہ بیہار کے چھترے پارٹی وی آئی پی یعنی کی وکات سر انسان پارٹی کے راشتے ادھکش ہیں سپریمو ہیں یا اس لوگ سبا کے چناؤں میں یہ تیجہ سبی عدب کے پالے میں تھے یا اس چناؤں میں مکہ سہنی اور تیجہ سبی عدب کی جھوڑی کی خوب چرچہ ہوئے اب اس جھوڑی پر مانو کوئی گرھن لگ گیا ہے کیونکہ اب مکہ سہنی کا مجاج ڈولنے لگا ہے یا لوگ سبا کے پورے چناؤں کے دوران تیجہ سبی عدب مکہ سہنی کے ساتھ ہی چناؤں پر چار کرتے نجر آئے مکہ سہنی کی مشلی کے بھی خوب چرچے ہوئے تو پھر لالو پرساد اور تیجہ سبی عدب مکہ سہنی کے گاؤں بھی گئے تھے لیکن اسی بیچ نتیس کمار کے قریبی اسوک چودری مکہ سہنی کے گھر پہنچ گئے اس کے بعد صحیح سیاسی اٹکلوں کا بازار اور گرم راج ندک چاندک کے یہ قیاس لگا رہے ہیں کہ اس بار پھر یہ سال دوہ جار بیس کے طرح ینڈیہ کے پالے میں جا سکتے جب لوگ سبا کے پورے چناؤں کے دوران تیجہ سبی عدب مکہ سہنی کے سانتی چناؤں پر چار کرتے ہوئے نجر آئے جب مکہ سہنی کی مشلی کے بھی خوب چرچے ہوئے جب سیاسی گلیاروں میں اس بات کی چرچہ ہے کہ کیا واقع مکہ سہنی کا منڈ ڈول رہا ہے یا پھر ابھی اسے مکہ سہنی تیجہ سبی عدب پر سیٹ شیئرنگ کو لے کر کے دباؤ بنانے لے حالکہ چرچہ یہ بھی ہے کہ مکہ سہنی کو حال ہی میں راجت کی ایمل سین رہے سنیل کمار سنگھ کی سیٹ پر ویدان پڑیشت بھیجا جا سکتا ہے جب سنیل کمار سنگھ کی ویدان پڑیشت کی صدیسی ایتیا کو اسی محنسن سطرے میں مریادت آشران کرنے کے عاروب میں ختم کر دی گئی جب وی آئی پی کے سپریم مکہ سہنی نے حال ہی میں ایکس پروفائل کی دی پی میں ترنگا لگایا ہے اسی بات سے یہ چرچہ تیج ہو گئی ہے کہ دی پی بدلنا کہیں پارٹی بدلنے سے پہلے کا قدم تو نہیں ہے اس بات کو لے کر کے جب ان کی پارٹی کے راشتے پر اوقتہ دیب جوتی اپنی پارٹی کے سپریم مکہ سہنی کے ایکس پروفائل کی دی پی کو بدلنے اور پھر اسے کسی نئے سمیکرن سے جوڑنے کی بات کو سیری سے خارج کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ دی پی بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی گھٹے بندن میں شامل ہو رہے ہیں تیرنگا اور دیس ہر کسی کا ہے ہر کسی کو اسے پیار ہے ہماری پارٹی مہا گڑ بندن ہے مہا گڑ بندن میں ہے لوگ صبح میں بپس کی نیتا راہل گاندی نے گروہار کو لال قلعہ پر آئیزت سوتندرتا دیوست کارکرم میں شرکت کی اس دوران درسک درگاہ میں ایک سفید کرتا پازمہ پہنے بیٹھے راہل گاندی کی تصویر چرچہ میں ہے یہ چرچہ ہے یہ چرچہ بپس کی نیتا کے طور پر انہیں پیشے کی پنکتی میں بیٹھا جانے کو لے کر کے ہو رہی ہے لیکن اب اس پورے معاملے پر رکشہ منترہ لینے اسپسٹگرن دے دیا ہے رکشہ منترہ لینے اسپسٹگرن دیتے ہوئے کہا ہے کہ ستندرتا دیوست کارکرم کے دوران آگے کی پنکتی میں اولمپک میڈل ویجیتہ کھلاریوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا جس وجہ سے راہل گاندی کو پیشے کی پنکتی میں بیٹھا گیا انیتہ پروٹوکول کے مطابق ویپس کے نیتا کو آگے کی پنکتی میں بیٹھا جاتا ہے اس دوران راہل گاندی کے اگل بگل میں اولمپک میں حصہ لینے والے کھلاری بیٹھے تھے راہل گاندی کے ٹھیک آگے اولمپک میں کان سے پتک جیتنے والی بھارتی ہوکی ٹیم کے صدح سے للت اپادہ بھی بیٹھے تھے اس کے علاوہ یہاں اگلیم پنکتی میں مکھے نیادیس جسٹس ڈی وائی چندرچور اکیندر منطری امیسا ایس جے سنکر نرملا سترامن اور پھر سبرا سنگھ چوہان بیٹھے تھے آپ کو بتا دو کہ پردان منطری اٹل ویہاری واجپے کی کارکال کے دوران آئیزنوں میں سب سے آگے کی پنکتی میں بیٹھا جاتا تھا آپ کو بتا دو کہ راشتے کارکرم کے آئیزن اور پھر اس طرح کے آئیزن میں بیٹھنے کی بیوستہ کا کام پدھ کو حاصل کرنے کے لئے پریاب تسانسد نہیں تھے حالکہ حال ہمیں ہوئے لوگ صبح چناؤں میں کانگریس پارٹے کے سیٹوں کی سنگیاں نینانے پہ پہنچنے کے بعد پچیس جون دوہجار چوبیس کو راہل گانڈی کو لوگ صبح میں ویپس کے نیتاک نیوکت کیا گیا تھا بیہار کے اسکول میں سوتنترتہ دیوست پر عجیب وغیب آکیا ہو اسکول میں جھنڈا فیرانے کے بعد کچھ چھاتروں کو جلے بھی نہیں ملی تو ہنگامہ مچ گیا اتپادی چھاتروں نے اپنے سکھشکوں کو ہی دورہ دورہ کر کے پیٹا یہ واقعہ بیہار کے بکسر کے مرار ہائی سکول میں گروار کو ہی ہے جلے بھی نہیں ملنے سے ناراج چھاتروں نے سکھشک کو ہی پیٹ ڈالا اس کے بعد سکھشک اور پر پردانے دھاپک شکایت لے کر کے مرار تھانہ پہنچے لیکن اس سمیں تھانے میں دھور اجن ہو رہا تھا جس کے قرارن پڑھا رہا تھا میں کی درج نہیں ہو پائی جا گھٹنا کے سمبت میں مل رہی جانکڑ کے مطابق مرار ہائی سکول پریشن میں ستن ترتا دوس کے افسر پر جھنڈا اتلن کے بعد اسکول میں موجود چھاتروں کے بیچ جلے بھی بانٹھی گئی لیکن مین گیٹ کے باہر کھڑے کچھ بچے سکھشکوں سے جلے بھی مانگنے لگے جا سکھشکوں نے کہا کہ وہ اسکول کے چھاترہ نہیں ہیں اس لئے انہیں جلے بھی نہیں دی جائے گی جلے بھی نہیں دینے کی بیباد میں اسکول گیٹ پر کھڑے باہر کے چھاترہ سکھک سے دھکا موکی کرنے لگے جس سے ایک سکھک گر گئے اس بیچ پنکچ کمار نامک سکھک وہاں پر پہنچے اور پھر بچوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے لگے ناراج بچے اسکول کے باہر مکھے سرک پر ہنگامہ کرنے لگے ہنگامے کی سوچ نہ پا کر کے پولیس وہاں پر پہنچی اور پھر ناراج بچوں کو سمجھا پجا کر کے ساتھ کروایا یہ تھے جلے بھی کو لگر کے ہوا ہنگامہ بیہار کے بیگو سرائے اور کھگریہ جلے سے بار پر دیش بھکتی کا جنون بھاری پر گیا جہاں چاروں اور پانی سے گھرے اسکول میں چھاتروں اور پھر سکھکوں نے اٹھتر وے ستن تردہ دیوست کے موقع پر جھنڈ اور تلن کیا اور ترنگے کو سلامی بیگو سرائے کے بلیہ پرخن استطیق سب نگر دیارہ کے اتھکڑوی تمت بیدھالے میں ٹیچر اور اسکولی بچوں نے پانی میں کھڑے ہو کر کے جھنڈ اور تلن کیا پورے علاقے میں بار کا پانی گھز گیا اسکول کے چاروں اور پانی ہی پانی ہیں جیسے کہ اب اپنے مولی سکیلن پر تصویر دیکھ رہے ہیں اسی پانے میں کھڑا ہو کر کے بچوں اور پھر وہاں کے سچک سکچکانے جھنڈہ فائر آیا جس کا ویڈیو اب سوشل میڈا پر جنگر کے وارل ہوڑا ہے جسے دیکھنے کے بعد لوگ کمنٹ باکس میں جائے ہند اور جائے بھارت لکھ کر کے اپنے پرتکڑیاں دے رہے ہیں اس سمبت میں پہلے ہی بلیہ پرخن سچا پتہ دیکھاری کو سوچنا دی گئی تھی کہ اسکول بار کی پانی چپیٹ میں ہے اسکول کے چاروں اور پانی ہی پانی ہے ایسے استطیق میں بھی ستنطرتہ دیوز کے موقع پر جھنڈہ اطلن جرور کریں گی اسکول کے ٹیچر چھاتر چھاتر آئے ہیں اور پھر سماج سے جلے ہوئے لوگوں نے راشتگان کے ساتھ اسکول میں جھنڈہ اطلن کیا جائے بھارت جائے ہند کے نارے لگائے دیش بھکتی کے ججبے کے کو درساتی یہ تصویر اب سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی ہے جیسے لوگ خوب پسند کر رہے ہیں دوستو بیہار سمیت دیش بھر میں مہلاؤں اور پھر بیٹیوں کے ساتھ ہوئی بربرتہ کے گھٹناوں پر آر جلی نیتا تیجسوی عدب نے چنتا جتائی ہے انہوں نے کہا کہ بیہار کے مجھے پر پورا اور دربنگا میں ونچت ورگا کی ناوالک لڑکیوں کولکتہ میں ڈاکٹر ایونگ اتراخن میں نر کے ساتھ ہوئی جگن گھٹنا روح کپا دینے والی گھٹنا ہے اس روح کپا دینے والی گھٹنا ہے ثابت کرتے ہی کہ مہلاؤں کی سرکشہ اور پھر سوزن ترتا ایک گنبیر سمسیا ہے تیجسوی عدب نے انسی آر بی کے آنکھڑے دکھا کر کے قانونی پردھانوں پر سوال اٹھائے جس ساتھ ساتھ دوستیوں کو سمیہ پر سجا دینی کی مانگ کی جب پورو ڈیپٹی سی ایم تیجسوی عدب نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوشٹ کیا جہاں اس دوران انہوں نے کہا کہ دوہجر بائیس کی انسی آر بی ریپورٹ کی انسار دیس میں اکتیس ہزار پانسو سولے محلاؤں کے ساتھ غلط کام ہوا جب محلاؤں کی سرکچہ کو لے کر کے قانونی پردھانوں قرائے سے لاغو کر کے اسپیرٹ ٹریل کے مادم سے دوستیوں کو سر سمیہ پر کڑی سے کڑی سجا دلانا چاہیے آپ کو بتا دو کہ اس سے پہلے ایک انہے پوشٹ میں تیجسوی عدب نے بیہار میں لائن آرڈر کے مدعے پر نیتیس سرکار کو گھیرا اور انہوں نے کہا کہ بیہار میں قانون ببستہ کی حالات بہت خراب ہے چنتہ جنک ہے جب رو جانا اپران لڑکیوں کے ساتھ غلط کام لوٹ اور انہوں میں لوگوں کی جان لی جاری ہے بیہاری ڈرہ ہوا ہے مکہ منترین نیتیس کمار کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے دوستو ستن ترتا دیوست کے موقع پر مکہ منترین نیتیس کمار نے کے اندر سرکار سے ویسیس راججے یا پھر ویسیس پیکیس کی مانگ پھر سے کر دی ہے جب مکہ منترین نیتیس کمار نے کہا ہے کہ کینڈر سرکار نے ہماری مانگ کو دیکھتے ہوئے ویسیس ساہتہ دی ہے جب بیہار کو ویسیس پیکیس دے جانے پر کینڈر سرکار کا آبہار ہے جب چنتیوں کی باوزود بھی کینڈر کی مدد سے بیہار آگے بر رہا ہے جب انہوں نے یہ بات ہے گروار کو اتحاسی گاندی میدان میں دھو رجن یعنی کہ جھنڈہ فیرانے کے دوران کئی ہے انہوں نے اپنے سمبودن میں یعنی کہ مکہ منترین نیتیس کمار نے اپنے سمبودن میں آدھار بورس انرکشنا ویدی بیوستہ محلہ شسکت کرن پر سرکار کی یا اگدان کی چرچہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار پولیس میں محلاؤں کو آرکشن کا پرنام ہے کہ دیس میں سب سے دادا محلہ پولیس کرمی بیہار میں ہیں بینا نام لیئے ہی انہوں نے یہ کہنا ہے بیہار کے مکہ منترین نیتیس کمار کا دوستو پرسانت کی سور نے جدی اور آر جری پر جم کر کے نشانہ سادا ہے کہا کہ راج نیتے کے انتیم دور میں ہے نیتیس کمار جہاں آپ کو بتادو کی بیہار میں دوہزار پچیس میں بیدان سبا کے چناؤں ہونے ہیں سیاسی پارٹیوں نے ابھی سے ہی جوڑ لگانا شروع کر دیا ہے راج نیتک کرنے تکار پرسانت کی سور بھی بیدان سبا چناؤں کی تیارے میں جڑ گئے ہیں وہ لگتار جنسو راج یادترہ کے لئے لوگوں سے سمپر کر رہے ہیں اپنے اس یادترہ کے دوران پرسانت کی سور لگتار سی امنیتیس کمار اور لالو پرسانت یادہ پر جم کر کے حملہ وار رہے ہیں جو آج ہی ایک بار پھر سے اور انہیں بیہار کے دونوں انتاؤں کو نشانے پر لیا ہے جب پرسانت کی سور نے کہا ہے کہ بیہار دیس کا بیمارو راجہ نہیں تھا جب بیہار دیس کے دس بہتر راجوں میں تھا 65 کے بعد جو گراؤٹ شروع ہوئی وہ یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے جب کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ لالو یادب نے بیہار کو برباد کر دیا 1990 میں ہی جب لالو پرسانت یادب کی سرکار بنی تب ہی بیہار سب سے پیشرا راجہ تھا دیس کا جب اب چاہے سرکار کسی کی رہی ہو لیکن بیہار پیشرا ہی رہا ہے پرسانت کی سور نے کہا ہے کہ کس کو آپ اسٹیبلیس لیڈر کہتے ہیں بیہار میں سب سے بڑے لیڈر لالو اور پر نیتیز کمار ہیں بھاشپا کے نیتا کا کوئی بھی نام نہیں ہے جب لالو اور نیتیز کو ایک چوتھائی اوڈ بھی بیہار نے نہیں دیا ہے جب لالو یادب 1995 کے بعد اپنے دم پر سرکار نہیں بنا پائے جب بیہار کی راج دیتی بٹی ہوئی ہے نیتیز کمار اپنے راج دیتی کی انتیم دور میں ہے یہ اگتا ہوا سرج نہیں ہے جدیو کو جاتی بیسیس کا کوئی ایک بڑا اوٹ بینک بھی نہیں ہے پرسانت کی سور نے کہا ہے کہ نیتیز کمار آج بھی ختم ہے بارے سیٹ جیتنے پر آپ کو اگر مضبوطی دکھ رہی ہے تو پھر آپ دیکھئے آپ اگر اس کو ان کا ریوائیول مانتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھئے جب میں نے پانچ سیٹ نہ جیتنے کی بات کہی تھی تب نیتیز کمار مہا کٹے بننے میں تھے جب پرسانت کی سور نے لالو پرسات یدب پر نشانہ ساتھ تیوے کہا ہے کہ تیجیس بھی یدب نیتا بن گئے ہیں مسلم لالو کو اوٹ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ بھاچپا کو اوٹ نہیں دے سکتا دوستو کل اٹھتر وی ستنترتہ دیوست کو لے کر کے جہاں بیہار کے مکہ منترین نیتیز کمار نے اپنی سرکار کی اپلبدیاں گنائیں تو بیپس کے لگتار نشانے پر رہنے والے بیہار پولیس نے بھی بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم سیوا دینے میں دیش کے دوسرے سب اصطان پر ہیں یا جبکہ کوئیک سیوا دینے میں ساتھ وی اصطان پر ہیں وہیں پر بیہار پولیس کا لگ چاہیے کہ جلد ہی پورے راجے کے بیس پرترست تھانوں میں محلہ تھانا ادھکش ہو ستنترتہ دیوست کے موقع پر پٹنا پولیس مخیالے میں جھنڈو تلن کے بعد اپنے سمبزن میں پولیس مہاندرسک آر ایس بھٹی نے یعنی کہ ڈی جی پی آر ایس بھٹی نے کہا کہ ہم لوگ بیہار پولیس میں بیس ہزار محلہ پولیس کرمی ہو چکی ہیں یہ محلہ ششکت کرن کا سب سے براہ ادھارن ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار پولیس میں محلہوں کی سنکھیاں کری بیس ہزار ہو چکی ہے لیکن صرف سنکھیاں بل نہیں ہم نے یہ بھی پریاس کیا ہے کہ ان کی ببنے طریقوں سے جو محلہوں کی آواز ہے وہ یہ تھانا میں اور پھر محلہوں کا بیبھاگ کے اندر ششکت کرن ہو آج کے دیٹ میں دو سو تئیس محلہ پتادکاری راجزے کے تھانوں میں تھانا دس کے پت پر یا پھر اپر تھانا دس کے پت پر اسطح پتھائیں دوستو رام جتن سنہاں دوبارہ کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں اور یہ بیہار کانگریس کا براہ دعو مانا جا رہا ہے یا کانگریس کی سورن مدتاؤں کو اپنے پالے میں لانے کی قواعد سے جور کر کے دیکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دو کہ رام جتن سنہاں بیہار کانگریس کے پورو پردیس ادکش بھی رہ چکے ہیں لیکن بعد میں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی جہاں چھاتر ارسنگ کے چناؤں میں انہوں نے لالو پرساد ادب کو ہرائے تھا اور پھر راج نیتی میں شامل ہوئے تھے جہاں بیہار کانگریس کے ادکش اخیلیس سنگھ نے کہا ہے کہ رام جتن سنہاں کے مارک درشن میں آغام بیدان سباز جناؤں میں سنگھرن کو مضبوطی ملے گی جہاں کانگریس کے پورو پردیس ادکش پروفیسر رام جتن سنہاں نے کانگریس چھوڑ کر کے لوچپا کا دامن تھاما تھا اور پھر نیتیس کمار کی جدیوں کے ساتھ ہو لئے تھے اور اب انہوں نے کانگریس میں پھر سے وہ آپسی کر لی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ جب سے اخیلیس یادب کو بیہار کانگریس کانگریس بنائے گیا ہے تب سے پارٹی کے سوڑن نیتاؤں میں ناراضگی ہے رام جتن سنہاں کی ناراضگی جگ جائے رہی ہے اور پھر وہی انیل شرما کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے دوستو کشنگنج کے چھترگاچ کے ایک سرکاری کاریالے میں سو تنترتہ دیوز کے موقع پر جھنڈا نہیں فیرائے گیا ہے جہاں آپ کو بتا دوں کہ اس کاریالے میں سو تنترتہ دیوز کے افسر پر تالہ لٹکا ہوا ملا لیکن یہاں پر کوئی جھنڈا نہیں فیرائے گیا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک سرکاری کاریالے ہے اور سرکاری کاریالے میں اس طرح سے لاپروائی کا معاملہ سامنے آیا ہے جو کہ کہیں سے بھی اوچیت نہیں ہے ہم آپ کو اس خبر کے بارے میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ جانکاری دیں گے اس سے پہلے آپ کے لئے ایک جلوری سوچنا ہے اگر آپ فورڈ ویلر ڈرائونگ سیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ کار چلانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بڑی خوشکبری ہے کیونکہ کار چلانا سیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ اس نمبر پر سمپر کیجئے اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے تو چلے خبروں کی اور دراصل بات یہ ہے کہ معاملہ کشنگنجلہ کا ہے کشنگنجلے کے چھترگاچ کا ہے یہاں پر سرکاری تنتر راشتے پروہ کو لے کر کے کتنا گمبیر ہے اس کا ادھارن ستنتر تا دیوز پر دیکھنے کو ملا ہے دراصل پوٹھیا پرکھنے کے اندرگت چھترگاچ ہلکا کچھری ہلکا سنکھیان چودے کے سرکاری کاریالے پر آج ستنتر تا دیوز کے افسر پر راشتے دھوز نہیں فیرائے گیا جہاں پر کاریالے کے دروازے پر تالہ لٹکا ہوا پایا گیا آپ کو بتا دوں کہ آجادی کا پروہ اتحاس سنوڑے پرنوں پر انکیت ہے جب پندرے اگس تونیس سو سیتالیس کو جب دیش کو آجادی ملی تو پھر پورا دیش آزادی کے مہانائیگوں سہیت خود کو دھنے محسوس کر رہا تھا ہر سال آجادی کے پرو پر سبھی سرکاری ارد سرکاری سہیت تمام ترقی کے لوگ اپنی پرتیس تھانوں پر راشتے دھوز پھیرا کر کے سوئنگ کو گورن ویت محسوس کرتے ہیں لیکن سرکاری تنتر کی اسی سلطہ کہیں نہ کہیں نجر جرور آ جاتی ہے کشنگن جلے میں اس بار اس سرکاری کاریالے بھون راشت دھوج فیرانے سے ونچت رہ گئے جہاں چھترگاچ ہلکا کچھری ہلکا سنکھیا چودے راج سے بھاگ کی کاریالے پر تعلیٰ لٹکا ہوا رہا اس سمبت میں اسثانے گرامینوں نے ناراجگی جتاتے میں بتایا ہے کہ چھترگاچ راجسو کرمچاری مہندر کمار ہے جو لگبک بیس دن پہلے سے ہی یہاں پر تعلیٰ لٹکا ہوا ہے لیکن کرمچاری ابھی تک کاریالے نہیں آئے ہیں یا اس سترگاچ ہلکا کچھری میں انیس سو پچاس سے جھنڈو تلن کیا جارہا ہے لیکن اس ستنتر تا دیوس پر راجسو گرام پنچہ چھترگاچ کرمچاری کی اداس انتہ اسپسٹ نجر آ رہی ہے اور پھر کاریالے میں تعلیٰ وہیں پر لوگ دور دراج سے جمین سے سمدد کاریوں کو لے کر کے آتے ہیں جس سترگاچ چاہتے ہیں پرنتو کاریالے میں تعلیٰ بند دے کر کے وہ آپس لوڑ جاتے ہیں گرام انہوں نے اس پر ناراجوی جتاتے ہوئے سمدد بیبھاگ سے کارروائی کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دوں کہ پوٹیا کے انچالہ درکاری مہت راج نے بتایا ہے کہ پوٹیا میں کل بائیس ہلکے ہیں اور پھر کرمچاری کچھ کل پانچ ہے بیبھاگ کے انسار ہر ہلکے پر دو کرمچاری ہونی چاہیے مگر ابھی پوٹیا میں ہر چار ہلکے پر ایک ہی کرمچاری ہے جو کرمچاری رائیپور کے چارج میں ہیں وہی کرمچاری سترگاچ کے چارج میں بھی ہے یا اس سے پہلے میں جو سترگاچ کے کرمچاری کاریال تھا وہ ایک اگست میں ریٹائر ہو گئے ہیں جب آج رائیپور میں جھنڈا اتران کیا گیا تو پھر وہاں پر کافی زیادہ سمیں لگ گیا اس کے جب اس کرمچاری کو بولا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ آستانے جن پرتنے دیوں کے کہنے پر جوائنٹ ہی پنچیت بھون میں ہی جھنڈا فیرا دیا گیا ہے آگے انچالا درگاڑی محیط راج نے کہا ہے کہ آگامی چھبیس جنوری کو سبھی ہلکوں میں کسی نہ کسی کو الارٹ کر کے جھنڈا اتلان کا کار کیا جائے گا